دوستو قدرت کے اس شاہکار کو دیکھنے کے بعد آنکھوں کو تھنڈک اور دل کو سکون ملنا تو عام سی بات ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوش نمہ دکھائی دینے والی وادی میں کچھ ایسے خطرناک پھل پیڑ اور پودے بھی موجود ہیں جو آپ کی جان تک لے سکتے ہیں جی ہاں اس گرین ایپل سے دکھائی دینے والے پھل کو کھانے کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ آپ کا دل دہلا دے گا اور اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے کیونکہ فیلحال آپ کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اس کانٹوں والے درخت کو جہاں کہیں بھی دیکھیں تو اس جگہ سے فوراں بھاگ جائیں کیونکہ اس خطرناک درخت کا پھل کبھی بھی آتی فشاں پہاڑ کی طرح ہٹ سکتا ہے کاشی فیکٹ والا کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید نمبر ٹین سوسائیڈ ٹری دوستو سوسائیڈ ٹری عام طور پر انڈیا میں پائے جانے والا ایک درخت ہے جس کا صحیح نام سربیرا اوڈولم ہے ویل اب آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس ٹری کو بھلا سوسائیڈ ٹری کیوں کہا جاتا ہے سو سنو میرے بھائی اس خطرناک ٹری کو سوسائیڈ ٹری اس خوبصورت سے دکھائی دینے والے پھل کی وجہ سے کہا جاتا ہے دوستو یہ پھل اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کا زہر کسی بھی انسان کی جان آسانی سے لے سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر کنگ کوبرہ سام کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک اور زہریلہ ہوتا ہے ویل دوستو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی تو ضرور آیا ہوگا کہ آخر یہ پھل اتنا زیادہ زہریلہ ہوتا کس وجہ سے ہے سو دوستو اس خطرناک پھل میں سرفن نامی ایک بہت ہی زہریلہ معاد پایا جاتا ہے اور اسی زہریلہ معاد کی وجہ سے انسان کو الٹیاں جکر اور ڈائریا جیسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ ہی گھنٹوں تک علاج نہ ہونے کی صورت میں انسان مر بھی سکتا ہے دوستو سینڈ باکس فری کا نام سننے میں بھلے ہی آپ کو مزاہیہ لگ رہا ہو مگر اس فری کی حقیقت جاننے کے بعد آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ یہ پیڑ ہم انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں اور ہم بھی آپ کو ان پیڑوں سے دور ہی رہنے کی صلاح دیں گے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کو ان پیڑوں سے دور کیوں رہنا چاہیے تو اس کی ایک نئی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے سب سے پہلی وجہ ہے ان پر موجود کانٹے نمہ یہ سپائکس جو کہ آپ کے جسم پر چپ سکتے ہیں اور جن سے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس پر موجود یہ خطرناک پھل کبھی بھی آتی فیشان پہاڑ کی طرح پھٹ بھی سکتا ہے اور اس وقت ان کی رفتار آلموست دو سو چالیس کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے اور اسی ہائی پریشر کی وجہ سے یہ ساٹھ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لیتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والے انسان یا جانور کو بڑی بے رہمی کے ساتھ زخمی کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اور اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اگر یہ پیڑ آپ کو خطرناک نہیں لگتا تو آپ کو بتا دے کہ اسی پھل کو اگر انسان غلطی سے بھی کھا لے تو اسے کرائمز ڈائریا اور ومرٹنگ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں اور ان خطرناک کانٹوں سے انسان کو ریشس ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے دوستو منشنیل ٹری کی سب سے بیکار بات تو یہ ہے کہ یہ بھی کسی عام سے درخت کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے لیکن یہ جو اس میں گرین سیب اکتے ہیں یہ دکھنے میں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس دکھائی دیتے ہیں تو بس یہی وہ وجہ ہے کہ اس پیڑ سے کوئی بھی آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس خطرناک درخت کے ہر ایک حصے سے ہی ایک خطرناک لیکوڈ یعنی معادثہ نکلتا ہے دوستو یہ لیکوڈ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ کلتی سے بھی اگر انسان کی سکن پر لگ جائے تو اس جگہ پر چھالے تک ہو سکتے ہیں اور صرف یہی نہیں اس درخت کی لکڑی کو اگر آپ اپنے آس پاس کہیں بھی جلاتے ہیں تو اس کے انفیکشن سے آپ کی آنکھوں کو اچھا خاصا نقصان تک ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں دوستو آپ اس پھل کو اگر کھاتے ہیں تو آپ کو اپنے گلے میں شدید قسم کی جلن محسوس ہوگی جو کہ گیسٹرو انٹی رائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے اور جس سے آپ کو بیکٹیریل انفیکشن اور بلیڈنگ تک ہونے لگے گی اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ پیڑ آج بھی اگر نورت یا ساؤتھ امریکہ کی کسی انسانی بستی میں لگا ہوا ہوتا ہے نا تو اس پر ایسا سائن بورڈ بھی لگا دیا جاتا ہے دوستو وائلڈ چیری ٹری جسے عام طور پر برڈ چیری ٹری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ دنیا کے کافی زیادہ کنٹریز میں پائے جاتے ہیں ویل دوستو اس ٹری کے زیادہ تر پارٹس بہت زیادہ زریلے ہیں علاقہ اس درخت کی چیری کو تو کھایا جا سکتا ہے لیکن اس درخت کے دوسرے پارٹس کو کھانے کے بعد سائرناچک گلائکو سائیڈ آپ کی باڈی میں انٹر کر جاتے ہیں جو کہ کمزوری، الٹیاں اور گبرہر جیسی پرابلمز آپ کو دے سکتے ہیں خیر، ویسے کئی معاملوں میں اس کو کنزیوم کرنے کی وجہ سے آپ کی موت تک ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی اس خطرناک پیڑ کو پوری دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں اگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی چیری کو دنیا کے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی لکڑی کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس کو بنایا جاتا ہے نمبر سکس، ہورس چسنٹ دوستو ہورس چسنٹ پر اگنے والی اس خوبصورت چیری کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اس پیڑ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور آپ بھی اسے دنیا کا سب سے خوبصورت پیڑ قرار دے دیں گے پر رک یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پیڑ کے بیج بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں جی ہاں اگر کوئی بھی انسان ان پیجو کو کچھا کھاتا ہے تو فوراں ہی بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ ان پیجو کو کھانے کے بعد انسان کا گلہ سوکنے لگتا ہے اور جی بھی مچنے لگتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اس انسان کو الٹیاں بھی ہونے لگتی ہیں اور تو اور کبھی کبھی انسان کو لکوا بھی مار جاتا ہے اور وہیں اگر آپ ان بیجو کو پکا کر کھاتے ہیں تو یہ بیچ آپ کو بہت زیادہ فائدے بھی پہنچائیں گے اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ہمیں پیسیفک نورت ویسٹ اور وینکروبر جیسی جگہوں پر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں حالانکہ نیوزی لینڈ میں بھی کئی جگہوں پر ان پیڑوں کو اگایا جاتا ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کے پھلوں میں موجود بیجو سے بچے کونکورز نامی کھیل کھیلتے ہیں نمبر فائف دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو پر ہنڈرڈ لائک سیم کو پورا کر دیجئے ویل تب ہی تو ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو جلد دس جلد لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کو دنیا کے دس خوبصورت ترختوں کے بارے میں بتائیں گے نمبر فائف ملکی مینگرو جسے ایکس ٹو ایکس ایریا کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس دنیا کا یہ بہت زیادہ خطرناک پیڑ ہے جو آپ کو اندہ تک بنا سکتا ہے جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے کیونکہ اس پیڑ کی پروپٹیز دوسرے زریلے پیڑوں سے کہیں زیادہ حد تک زریلی ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پیڑ کا لیٹیکس آپ کی آنکھوں پر ٹچ بھی کر جائے تو آپ اندہ تک ہو سکتے ہیں دنیا کے زیادہ تر جنگلات کے پانی والے علاقوں میں پایا جانے والا یہ پیڑ آلموسٹ 115 میٹر کی انچائی تک لمبا ہو سکتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں میل اور فی میل دونوں ہی طرح کے پیڑ ہوتے ہیں جہاں ان میں فی میل کے پاس چھوٹے سپائیکس پائی جاتے ہیں تو وہیں ان میں میل کے پاس ڈروپنگ ٹیسل فلاور پائی جاتے ہیں خیر اس درخت کا لیٹیکس ہی آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے بلکہ اس درخت کی لکڑی سے اٹھنے والا دھوان بھی آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ دھوان بھی آپ کو اندہ بنا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس خطرناک درخت کو مون سکیپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آسٹریلیا کا یہ ایک سوسائیڈ پلانٹ ہے دوستو یہ نورت آسٹریلیا کے کئی علاقوں میں بہت ہی زیادہ کسرت سے پائے جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم انسان اس کے پھلوں کو کھا سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ان کے ہیرز کو اچھے سے ہٹا لیا جائے آپ کے بعد جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اگر گلتی سے بھی آپ اس کے پتوں کو چھو لیتے ہیں تب اس کے پتوں پر موجود یہ چھوٹے چھوٹے زہریلے کانٹے آپ کے جسم میں فوراں گز کر اپنا زہر چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے باڈی کا وہ حصہ بہت ہی زیادہ سرخ ہو جاتا ہے اور کئی دنوں تک آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اس پتے پر موجود زہریلے کانٹے صرف آپ کو چھونے سے ہی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ کبھی کبھی یہ کانٹے ہوا میں بھی اڑنے لگتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں گھس کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں نمبر تری اولینڈر اولینڈر ایک بہت ہی خوبصورت سا پیر ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ورائٹیز میں پایا جاتا ہے دوستو یہ پیڑ اپنے ڈیفرنٹ کلرز اور الگ الگ سائزز کی وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ فیمس ہے اور اس کے اتنے زیادہ مشہور ہونے کا اندازہ تو آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لوگ اس کے لینڈسکیپ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں لیکن شاید ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ پیڑ آپ کی موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے کیونکہ اس پیڑ کے زریلے پھول اور پتیاں کھانے کے بعد کئی طرح کے پرندے اور جانور موت کے موں میں چلے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ میں مجود زریلی پتیوں سے نکلنے والے زہر کی تھوڑی چی مقدار بھی آپ کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ آپ کی موت ہو سکتی ہے اگر ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی بات مانے تو ان کے اکارڈنگ اس پیڑ کا ہر پارٹ ہی بہت زیادہ زریلہ ہوتا ہے اور ساتھ اطاعت اس پیڑ کو جلانے سے بھی آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے سو اس لیے اس پیڑ سے دور ہی رہیں دوستو نبیبین بوٹل ٹری ایک جھاڑی یا پیڑ کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے جو کہ چھ میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے اس پیڑ کو بوٹل ٹری اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس پیڑ کا تنہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے جو کہ دکھنے میں کسی بوٹل کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے اور شاید ہی آپ کو اس بات کا علم ہو کہ اس پیڑ میں کوئی بھی شاخائیں نہیں ہیں اور اس کیمچائی پر جو شاخائیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیری ہوتی ہیں تو پھر آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیڑ آخر زریلہ کیسے ہے تو جان لی جی یہ پیڑ بھی ملکی مینگرو پیڑ کی طرح ہی بہت زیادہ خطرناک لیٹیکس سے لیس ہوتا ہے اور یہ زہر اتنا خطرناک ہے کہ پل بھر میں آپ کو اندہ بنا سکتا ہے نبی بیا کے لوگ اس پیڑ کے زہر کا استعمال اپنے تیر کی نوک پر کرتے ہیں دوستو اس پیڑ کی سب سے حران کن بات تو یہ ہے کہ اس پیڑ کو کہیں پر بھی اگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پیڑ پہاڑی علاقوں سے لے کر ریگستانوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پیڑ کی سمگلنگ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو لیگلی کہیں بھی ٹرانسپورٹ کرنا اللیگل ہے دوستو دنیا بھر میں جب بھی ناپسندیدہ پیڑ اور زیلیلے پیڑوں کی بات ہوتی ہے تب پوائزان ایوی کا نام ان میں سے سب سے اوپر آتا ہے یہ پیڑ نہ صرف بہت زیادہ خطرناک بلکہ الیرجینک بھی ہے دوستو اس پیڑ کو صرف چھو لینے سے ہی آپ کو ڈرمٹائٹس ہو جائے گا اور آپ کی پوری باڈی پر آپ کو خجلی محسوس ہونے لگے گی اور اسی انفیکشن سے آپ کو ریشیز تک ہو جائیں گے اور دوستو اس پلانٹ کی سب سے خطرناک بات تو یہ ہے کہ یہ کسی جگہ پر بھی آرام سے اگ جاتا ہے بلکہ یہ کسی دوسرے پیڑ کے اوپر بھی اگ جاتا ہے اور دوسرے پیڑوں پر لپڑ جاتا ہے حالانکہ ان تین پتوں کی تگڑیوں سے اس پیڑ کو پہچانا جا سکتا ہے اور بس یہی وہ وجہ ہے کہ ہم بھی آپ کو اس پیڑ سے دور رہنے کی ہی صلاح دیں گے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے